ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ انلوک 1.0 میں 8 جون سے دھارمی کستل کھلیں گے کرونا وائرس کے چلتے ماتا ویشنو دیوی کی یاترہ اور رہونات جی کے مندر کو 18 مارت سے شدھالوں کے درشنوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب کندر سرکار کے ان نئے دشا نردیشوں کے بعد 8 جون سے ان کے کھلنے کی تیاری ہو رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں جمہو سے سنباد آتا اجائے باشلو کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے دیش بر میں لاکڈاؤن جاری تھا لیکن اب 8 جون سے انلوک 1.0 شروع ہو رہا ہے انلوک 1.0 میں جو 8 جون سے شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ دارمی کستلوں کو لے کر ہے کیونکہ کندر سرکار نے یہ صاف کر دیا کہ 8 جون سے ایسو پیز کے ساتھ دارمی کستلوں کو کھولا جائے گا ہم اس میں جمہو میں ہیں جہاں پر نکیول ویشو پرسید ویشنو دیوی کی یاترہ بھی کرونا وائرس کے چلتے بند تھی بلکہ جو روگنات مندر سمیت بڑے مندر جمہو میں ہیں انہیں بھی کرونا وائرس کے سنکرمن کو پھیلنے سے روکنے کے چلتے بند کر دیا گیا تھا حالانکہ اب کیندر سرکار کے دشا نردیش آگئے ہیں انلوک 1.0 8 جون سے شروع ہو رہا ہے تو ایسے میں جو دو بڑے ٹرسٹ ان مندروں کی دیکھ رہے کرتے ہیں ماتا ویشنو دیوی کی یاترہ کی دیکھ رہے کرنے والا شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ ہو یا روگنات مندر جیسے بڑے مندروں کی دیکھ رہے کرنے والا درما ٹرسٹ ہو ان دونوں ٹرسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ فیلحال حالانکہ گرہ منترالے کی طرف سے دشا نردیش آگئے ہیں لیکن کیونکہ سواست ویباغ نے اس بابت ایسو پیس جاری کرنی ہے کہ اگر مندر کھولے جائیں گے تو وہاں پر کیا کچھ پرکوشنز لینے ہوں گے کیا کچھ پروٹوکالز کا پالن ہوگا تو ان دونوں ٹرسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلے سواست ویباغ دوارہ جاری ان پروٹوکالز کو پڑیں گے جیسے وہ سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ نرداریت ہوگا کہ ان مندروں کو اگر کھولا جائے گا تو کس طرح کی ویوستہیں اندر کی جائیں گی ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی